مسمی اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کوکنگ ٹیپس بائی ایمار سنچائن ہوبیو آر فائن اور ڈوئن ویل تو جناب عید کی آمد آمد ہے اور عید پر مزے مزے کے کھانے بنیں گے تو اسی سے ریلیٹڈ میری آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کلیجی کے بارے میں کہ کلیجی کی سمیل کس طریقے سے دور کی جائے اور اس کے لیے آسان سے ٹوٹ کے بتاؤں گی تو جلدی جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہار نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور میری چینل گروہ کر سکے تو کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم کلیجی بناتے ہیں تو اس میں سے وہ سمیل آتی ہے اور کھائی نہیں جاتی تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ کلیجی کی بدپور دور کرنے کا کونسا طریقہ ہے تو سب سے پہلے جب آپ کلیجی کو واش کرنے کے بعد اس میں آپ لسن لگائیں اور ایک جمچ سیرکہ لگا کے فریج میں رکھیں اور اس کے بعد تقریباً پندہ منٹ کے لیے آپ اسے فریج میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھنے پانی سے اچھے سے دو یا تین بار واش کریں اور اس کا بالکل خون صاف ہو جائے گا اور یہ بالکل وائٹ وائٹ کلر کی ہو جائے گی پھر آپ چربی کے اوپر اس طرح جلی نمہ ایک چربی ہوتی ہے آپ اس کو اچھے سے اتار کے صاف کر لیں تو آپ کی کلیجی میں سے سمیل نہیں آئے گی آپ جس طرح مرضی پکائیں اس میں سے سمیل نہیں آئے گی دوسری ٹیپ ہے ہماری کے لوگ کے شکایت کرتے ہیں کہ کلیجی جب ہم پکاتے ہیں تو کالی ہو جاتی ہے جب بھی آپ کلیجی پکائیں تو اس کو ٹومیٹو کی پیوری میں پکائیں پہلے سب سے پہلے ٹومیٹو کی آپ پیوری بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو اس کی گریوی بنائیں اس کے بعد آپ کلیجی کو اس کے اندر ڈال کر بھونے تو آپ کی کلیجی بہت ہی سوفٹ نرم اور بہت ہی مزیدار بنے گی اور اس کا کلر بھی بلیک نہیں ہوگا اور اس کا کلر بہت ہی زبردست ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہماری تیسی ٹیپ یہ ہے کہ کلیجی کو بہت زیادہ پکانے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو کلیجی کو آج جب بھی بکائیں آپ تھوڑا سا بکائیں اور کلیجی سوفٹ اور مزے کی بنے گی